حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے لایا جاتا سر دربار حسیروں کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بلکل حریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان اور آپ کے روزے بھی بہت زیادہ اچھے گزر رہے ہوں گے ویورز فی الحال ابھی صبح کا وقت ہے لیکن اس کے باوجود ابھی اتنی زیادہ گرمی ہے تو سخت گرمی ہے گرمیوں کے روزے ہیں باہر ویسے بھی نہیں نکلنے ہوتا روزہ رکھ کے اور فی الحال ابھی یہاں پہ ویورز میں ہمارے گاؤں کی مسجد میں موجود ہوں اور لاکڈاؤن کی وجہ سے حکومتی پہ بندیاں بھی ہیں گھروں میں رہنا ہے تو ابھی مسجد میں آئے تھے نماز پڑھ دیں تو نماز پڑھ کے یہ سارے دوست برادران فارغ ہوئے ہیں تو سوچا یہی پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت چٹچیٹ ہو جائے تھوڑا سی گفتگو ہو جائے پھر سوچا کہ جب مسجد میں بیٹھے ہیں تو کیوں نہ سرکار کا ذکر کیا جائے یہاں پہ بیٹھے ہیں ویورز آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کی ہماری آڈینس بھی آپ ہیں اور ہمارے ججز بھی آپ ہیں یعنی کہ فیصلہ کرنے والے تو آپ ہی ہماری آڈینس ہیں اور آپ ہی ہمارے ججز ہیں تو آج ہم آپ کی حدمت میں آئے ہیں اسی مقصد کی پیش نظر تو ابھی ہمارے کچھ یہاں پہ برادران ہیں وہ آپ کو کلام سنائیں گے ویورز جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس شہر کے لوگوں کے نسبت جو اپرچونٹیز اور جو فیسیلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہیں سو اسی وجہ سے ویورز میں نے امران بھائی نے اس کے علاوہ ہمارے ساری کی ساری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اگر کسی کے پاس کوئی بھی ہنر ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے سبسکرائبرز اپنے ویورز کے ذریعے اس کے ہنر کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے اور آپ نے ایک چھٹا سا کام کرنا ہے آپ نے ان کا کلام بڑے دیان سے سننا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے چارویں بڑا اچھا پڑتے ہیں ویسے تو سرکار کا نام جس زبان سے نکلے وہ زبان ہی کمال ہے یہ پوری محفل الحمدللہ صداد کی محفل ہے سارے سید بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کلام شروع کریں گے جو کلام سنائیں گے آپ کو ان کا تعرف خصوصی کرواتو پہلے ہیں سید جوہر عباس دوسرے ہیں فیزان بھائی تیسرے ہیں بدر بھائی اور چوتھے نمبر پہ ہیں کلیم عباس بھائی ویورز یہ چار ہمارے گاؤں کے ایسے نوجوان ہیں جن کی آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ پیاری ہے تو آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا خاص طور پر عمران بھائی نے آج یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ مسجد میں بھی تھوڑی دیر میں انہیں بھلوایا جائے گا اور مسجد میں بھلوانے کے بعد ان کی آواز میں آپ کو نات سنائی جائے گی اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان میں سے سب سے خوبصورت نات کس نے پڑھی ان میں سے سب سے خوبصورت آواز کس کی تھی تو آپ نے باری باری بتایا ان کا کلام سننا ہے اور ویڈیو ایڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو اچھی ہے تو اس کو لائک اور شیئر سرور کرنا ہے اور اس کے بعد پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے کہ ان میں سے سب سے اچھا کلام کس نے پڑھا ہمارے ان چاروں بھائیوں کو چاروں دوستوں کو ایک منٹ اور تیس سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا ہمارے آج کے نات خان بھائی سید علی فیزان نکوی وہ کلام پڑھیں گے اور اگر آپ کو ان کا کلام اچھا لگے تو کومنٹ میں لکھنا ہے سید علی فیزان حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیہ ہوں یہ میری پہچان ہے مصطفیہ ہوں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے فیزان بھائی ہیں ان کی ماشاء اللہ سے آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ پیاری ہیں انہوں نے کلام پڑا ہے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ خوبصورت کلام پڑا ہے اگر آپ کو ہمارے اس بھائی کی ناتیاں آواز پسند آئی ہو تو سید فیزان علی جو ہے یہ آپ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا میں اپنے چھوٹے بھائی سید بدر عباس سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے وہ کلام سنائے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے آیا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نسرت میں لہو میرا بہایا جاتا لایا جاتا سر دربار حسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار حسیروں کی طرح حکم پر یم کے میں آزاد کرایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ویورز یہ ہمارے بدر بھائی ہیں ماشاءاللہ سے ان کی آواز بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ پیاری ہے ابھی ان کی عمر کم ہے لیکن عمر کم ہونے کے باوجود انہوں نے جو محنت کر کے اپنی آواز میں نکھار پیدا کیا جو خوبصورتی پیدا کی اس کی کوئی مثال نہیں تو اگر آپ کو ان کی نات پساندائی ہو تو سید بدر عباس یہ کومنٹ باکس میں ان کا نام ضرور لکھیے گا ایکچلی ہمارے پاس کوئی کیمرہ سٹینڈ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ٹرائپاوڈ تھا جس سے ہم پروفیشنلی ویڈیو بنا سکے لیکن چکے ویڈیو بنانی تھی تو یہ تو یہ ایک ایکچلی جب یہ ہم نے لائبریری بنوائی تھی یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں اسلامی بکس ہیں ہسٹوریکل بکس ہیں ہر طرح کی بکس یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں تو جب یہاں پہ ہم نے یہ لائبریری مسجد میں بنوائی تو ساتھ ہی ہمیں گفٹ میں ملا buy one get one free تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ تھوڑا سا انچا ہے تو ایک کیمرہ جو ہے اس پہ ایڈجسٹ کیا جائے میں نے تھوڑی سی سپورٹ کیمرے کو دی اور موبائل کو اس پہ ایڈجسٹ کر دیا اس کے علاوہ چونکہ ہمیں کافی زیادہ different views لینے تھے اور اسی وجہ سے کیمرہ بھی زیادہ ہونا چاہیے تھے تو دوسرے کیمرے کے لیے جو ہے یہاں پہ ہماری bucket پڑی ہوئی ہے جس میں نمازیوں کیلئے ٹوپییں رکھی جاتی ہیں تو میں نے اس bucket کو الٹا کیا اور ایک کیمرہ اس پہ ایڈجسٹ کر دیا ہم پاکستانی جو ہے نا ہم جگاریے بہت ہیں ہم جگار لگا لیتے ہیں اب دیکھیں میں نے اپنے دماغ کو کتما زیادہ استعمال کیا ہے میرے دماغ کو اتما زیادہ استعمال کرنے پہ ہم از کم ایک لائک تو بنتا ہے ہمارے آج کے تیسرے ناد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں دائیں طرف برادر سید جہور عباس یہ کلام پڑھیں گے اور اگر ان کا کلام آپ کو اچھا لگے تو پھر ان کا نام سید جہور عباس کومنٹ میں کومنٹ کرنا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں اسی جانب کو جھک جاتا ہے کعبہ اسی جانب کو جھک جاتا ہے کعبہ میرے محبوب تیرا رخ جدر ہو دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو ادھر کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبہ کعبہ بتا واحد تیرا سجدہ کدھر ہو دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو یہ تھے بھائی سید جہر عباس بڑے اچھے انداز میں بڑے مستحسن انداز میں بہت خوبصورت کلام پڑا اگر آپ کو ان کی ناکھ پسند آئے یا ان کی آواز پسند آئے تو سید جہر عباس یہ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا ماہ مقدس رمضان المبارک بڑی رحمتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے ویسے تو لفظ رمضان کا مطلب ہی آگ سے بچانے والا ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں اس میں بہت زیادہ رحمت ہے اللہ رب العزت کی اور پھر لیلت القدر کی راتوں کا آغاز ہوتا ہے جو انیس اکیس تئیس پچیس اور ستائیس تک چلتی ہیں تو یہ پورا مہینہ بڑی رحمتوں برکنتوں کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں جتنا بھی ذکر ہو وہ کم ہے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اس کی رحمتوں کو سمیٹا جائے اس لئے آج کی یہ چھوٹی سی محفل مسجد میں ہم نے آپ سب برادران کے لیے اکٹھی کیا اور امید ہے کہ آپ بھی اس محفل کا عصہ بن رہے ہوں گے میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سید کلیم عباد سے کہ وہ کلام سنائیں تاجدارِ حرم اے جہل شاہدین تم پہ ہر دم کرو کھوڑو درودو سلام کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لا جرکنا تم ہی تم پہ ہر دم کروڑو درودو سلام یہ ہمارے بھائی کلیم عباس ہیں اور انہوں نے بھی بچپن سے ہی نات خانی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی تھی تو یہ بھی ہمارے گاؤں کے جو چار خوبصورت آوازوں والے نوجوان ہیں ان میں سے ایک ہیں اگر آپ کو ہمارے کلیم عباس بھائی کی نات پسند آئی ہو تو ان کا نام کلیم عباس لکھ کے کومنٹ باکس میں ضرور منشن کیجئے گا ماشاءاللہ لین جی کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام چھوٹی سی جو محفل سجائی تھی مجھے امید ہے کہ آپ سب برادران کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویورز اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں ہوں تو ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ بلکل ہو گیا ہوگا کہ میری اور عمران بھائی کی یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے سوسائیٹی کو بدل سکیں اپنی سوسائیٹی کو بہتر سے بہترین بنا سکیں اچھا لگا میں صرف آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا یہی درخواست کروں گا کہ آپ کومنٹ باکس میں رائے ضرور دیجئے گا یقین جانیے ہمیں اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے میں نہیں جانتا کہ میرے جو ویورز اور سبسکرائبرز آپ مطلب کے کیا فیل کر رہے ہوں گی لیکن یقین جانیے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ انسپیریشن ملتی ہے ہمارا جی چاہتا ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر ہمارے ویورز ہمیں دیکھنے والے جو ہیں وہ ہمیں اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی فیڈبیک دے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو یقین جانیے ہمارا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم مزید اسی طرح کی ویڈیوز بنائیں لیجی ویورز الحمدللہ بھی یہ جو سارا یہاں پہ پروگرام ہوا یہ بالکل ختم ہو گیا ہے سو ویورز اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دے کر ضرور کیجئے گا ضرور کیجئے گا ضرور کیجئے گا سو انشاءاللہ تب تک اپنا اپنے گردنوہ کے سبی لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے اور عمران بھائی کو اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ہم سب کو ہماری ساری ٹیم کو یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کہ میں آزاد کرایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اللہ حافظ